بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ رمضان کی سپیشل ریسپی پکوڑا پکوڑے جو ہیں وہ ہر گھر میں تیار کیا جاتے ہیں اس کی ریسپی شیئر کریں گے جو کہ بہت ہی آسان ہیں بہت ایزی لی یہ ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی کم انگریڈینز میں ریڈی ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے چاہیے بری کٹے ہوئے آلو پیاز لسلدر کا پیس سبز مرچ گرم مسالہ لال مچ پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک اور سبز دھنیا یہ ہم نے ایک برطن میں آلو ڈالی ہیں اب ہم اس کے اندر لسلدر کا پیس ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر سبز مچ بری کٹی ہوئی ڈالیں گے اور اس میں ہم پیاز ایڈ کریں گے پیاز اور آلو کی کونٹی ہے جو اپنی مرضی سے آپ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں آلو اور پیاز پاکوڑوں میں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس لئے ہم یہ زیادہ ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر جو کہ بری کٹا ہوا ہے کچھ لوگ ثابت گرم مسالہ بھی ڈالنا پسند کرتے ہیں یہ سرخ لال مچ پاوڈر نہیں بلکہ یہ ہم لسلدر اور نمک ڈال کے اس کا مکسٹر بنا کر رکھتے ہیں وہ ڈالی ہیں اب ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے خوشک دھنیا پاوڈر نمک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا دھیں ایڈ کیا ہے اور اب ہم اس کے اندر بیسن ڈالیں گے اور یہ تمام چیزیں مکس کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے جب اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے جب یہ اس کا اپنا پانی پیاز اور آلو کا اپنا پانی وہ نکل آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں جتنی ضرورت ہوگی پانی اور یہ سبز دھنیا ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب یہ بیٹر تیار ہے اس سے بہت ہی اچھے اور مزے کے پکوڑے بنیں گے تو اب ایک راہی میں ہم نے تیل جو اچھی طرح گرم کا لیا ہے اس کو ٹیسٹ بھی کا لیا ہے تھوڑا سا ڈال کے اچھی طرح گرم ہو چکا ہے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت زیادہ کم اب تمام پکوڑے ہم اس کے اندر سائز اپنی مرضی سے آپ چھوٹا یا بڑا جس طرح پسند کریں ڈال کے بنا لیں یہ پکوڑے جب اچھی طرح ایک طرف سے پک جائیں گے پھر ہم اس کو ٹرن آؤٹ کریں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے بہت ہی زبردست اور ایزی میتھرڈ ہے اس کا اور جھٹ پر ڈیڈی ہو جاتے ہیں انگریڈینس بھی بہت زیادہ کم ہیں یہ پکوڑے ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں ہم ان کو ایک دش میں باہر نکالیں گے اور جوائی کریں گے کچھ لوگ اس میں پالک ایڈ کرتے ہیں سبزیاں ایڈ کرتے ہیں آپ کا جو دل چاہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور پکوڑے انجوائی کر سکتے ہیں یہ پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو دہی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ یا کوئی مایو ڈپ جو آپ ریڈی کر کے اس کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تب تک اللہ حافظ موسیقی